حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے حیث کے تعلق سے حضرت مریم مریمی حالت میں جانے کے تعلق سے پھر اپنے وجود میں سے ایک بیٹا پیدا ہونے کے تعلق سے جو مسیح بنا اس قدر ان کی زبانیں کھلتی ہیں اس قدر یہ تمسخر اڑاتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ ان کو کوئی خدا کا خوف نہیں کہ قرآن کریم نے یہی مثال بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثالیں دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثال جو ایمان لائے ہیں فرم کی بیوی سے دیتا ہے اس قالت جب اس مجبور عورت نے جو فرم بادشاہ کے قار کے نیچے تھی یہ عرض کیا کہ اے میرے رب مجھے اپنی جناب سے جنت میں گھر عطا کر دے یہ گھر میرے رہنے کا نہیں فرون کی گھر میں رہتی ہوں ہر وقت کا ایک عذاب ہے وَنَجِّنِ مِنْ فِرَوْنَ وَعَمَلِهِ اور مجھے فرون اور اس کے عمل سے نجات بخش مِنَلْ قَوْمِ ذُعَالَمِينَ جو ظالموں کی قوم ہے اس سے مجھے نجات بخش ایک مثال ان مظلوم مولم اہلِ ایمان کی ہے جو غیروں کے جبر کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں جس طرح پاکستان میں سوعت احمدی ہیں مجبور بے اختیار جو مزیر چاہیں گند و شالیں اس کا نام دلداری رکھتے ہیں اور دوسری مثال ہے اس سے اوچھے طبقے کے ایمان والوں کی وہ کسی مرد سے نہیں دی وہ بھی عورت سے دی ہے ان مولیوں کا بتائیں مومن ہے تو کون سے مومن ہے یہاں تو دونوں ہی عورتیں ہیں فرماتا ہے وَمَرْيَمْ أَبْنَةَ عِمْرَانَ اور مریم جو عمران کی بیٹی تھی اللہ تھی آسنت فرجہ اس نے اپنے عذا کی حفاظت کی فَنَفَخْنَ فِيْهِ مِرْوِحِنَا فِيْهَا نہیں فرمایا فِيْهِ کیونکہ مومن سے مثال دے دی ہے اس لیے مراد یہاں وہ مرد مومن ہیں جو مریمی صفات رکھتے ہیں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَفَنَفَخْنَا فِيْهِنَا مِرْوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنُ الْقَانِتِينَ یہ تمام ضمیریں عورتوں والی ہیں عورت کی طرف پھیر رہی ہیں جہاں نفخِ روح کا ذکر فرمایا وہاں مرد کا ذکر کر دیا جبکہ اسی بزمون کی آیت دوسری جگہ موجود ہے وہاں عورت کی ضمیر پھیری گئی ہے یہاں مریم کے اندر بچہ پیدا ہونے کا ذکر ہے یعنی مسیح وہاں ہا فرمایا گیا ہے اس عورت میں ہم نے اپنی روح پہنگی اور جہاں مومنوں سے مثال دے دی وہاں مرد کی ضمیر پھیر کر بتا دیا کہ یہ تمام پاکیزہ صفات جو اس عورت کی ہیں جس مومن مرد میں ہوں گی اس میں ہم روح پھونکیں گے اور جس طرح اس پاک عورت کے بطن سے ایک پاک بیٹا پیدا ہوا جس کا نفسیانی خواہشات سے کوئی تعلق نہیں تھا اس طرح وہ مومن جو نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں اور مریمی صفات اختیار کرتے ہیں ان کے اپنے بطن سے ان کے اندر سے ایک وجود پیدا ہوتا ہے اور وہ نفخ روح سے پیدا ہوتا ہے یہ ہستے ہیں کہ لو جی یہ ولادت مرد میں سے ایک ولادت ہو گئی عورت بنا یہ سارے قصے بنا کر بہت سکر کے لگاتے ہیں اب بتاؤ مردل صاحب کی سچائی کہاں گی اب سنو اسے چائی کیسے ثابت ہوتی ہے حضرت مسیح فرماتے ہیں علامہ صور وردی نے مسیح کے ایک قول کا حوالہ دے کر تشریح کی ہے کہتے ہیں خالص اور کامل یقین اسی ولادت سے حاصل ہوتا ہے اور اس پیلائش کے ساتھ ہی انسان انبیاء کی وراست کا مستق ہوتا ہے جس شخص کو وراست انبیاء نہ ملے وہ باوجود دانا اور اشار ہونے کے در حقیقت پیدا ہی نہیں ہوا مسیح کا ایک قول ہے کہ انسان دو دفعہ پیدا ہوتا ہے جو دو دفعہ پیدا نہ ہو دوسری دفعہ پیدا نہ ہو وہ کچھ نہیں ہے ایک دفعہ تو مارک پیر سے پیدا ہو گیا دوبارہ کیسے پیدا ہوا وہ پیدا ہونے جس پر یہاں سے رہے ہیں کیونکہ آپ پیدا نہیں ہوئے وہ دوسری پیدائش سے گزرے ہوں تو پھر سمجھ آئے کہ کیا ہوتی ہے اس لئے حسنے سے اندہ کسی دیکھنے والے کو حسنہ ہو پھر پارل پرین کیسی باتیں کر رہے ہیں پتہ ہی نہیں کہ ولادت ہوتی ہے اور جو ہو چکا ہے اس ولادت سے گزرہ ہے مسیح فرماتے ہیں دو ولادتیں ضروری ہیں انسان کی روحانی بقا کے لئے اس کا حوالہ دیکھیں حضرت علامہ سوروردی فرماتے ہیں خالص اور کامل یقین اسی ولادت سے حاصل ہوتا ہے جب تک مومن دوبارہ پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک اسے کامل یقین ہوتا ہی نہیں اور انبیاء کی وراثت اسی طرح انسان پاتا ہے بلا نہیں پاتا ہے حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعض احمدی سوچتے ہیں کئی دہو سوچتے ہوں گے کہ مسیح مولی اسلام کو یہ حیث کا رفض بولنے کی ضرورت کیا تھی جب تمثیل کو کھولنا ہو تو ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مو سے بھی یہی لفظ جاری فرمایا آپ فرماتے ہیں مرد کا حیث اس کا جھوٹ ہے جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ سمجھو کہ وہ خدا تعالیٰ نے جو اس کو صلیتیں پاک ولادت کے لئے اطا کی تھی وہ زاہ ہو جاتی ہیں اور جھوٹ میں سب کچھ نگل جاتا ہے اور بہت عظیم کلام ہے یہ حیث جو جاری ہو جاتا ہے وہ اگر بچہ پہلے بن چکا ہوتا تو وہ اس کے کام آتا وہ جھوٹا گیا بیکار گیا تو مسیمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ حیث ہے جو مرد مومن کو عطا ہوتا ہے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ دیکھیں اس کا حیث یعنی اس کو جھوٹ پکڑیں اس کا دیکھیں کہ سب کچھ گند کی صورت میں نکل گیا مگر اللہ ہے جو فرماتا ہے کہ یہ حیث نہیں دکھایا جائے گا ان کو پاک بندوں کا اور وہ روحانی ولادت میں تبدیل ہوگا بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رفظ استعمال فرمایا اس لفظ کے استعمال سے دنیا میں کوئی مسلمان شرم آ سکتا ہی نہیں امریوں کو کیا ضرورت شرم کرنے کی مسیمہ علیہ وسلم نے وہی لفظ استعمال فرما دیا آپ تو غلامیں کامل کرتے ہیں آپ نے پیسے چلنے ہی چلنا تھا فردوس الاخبار تعلیف شیر وحب بن شہرداد عبدالیمی جو سالس صفحہ 363 الناشر دارالکتاب العربی بیروت یہ اس کتاب سے حوالہ دیا گیا ہے حضرت مسیح کا جو حوالہ میں نے دیا تھا جو جو پہلے آنا چاہیتا ہے وہ کہ حوالہ بات میں آنا چاہیتا ہے میں نے پڑھ کے سنا دیتا ہوں یوہنہ باب تین آیت تین میں حضرت مسیح فرماتے ہیں میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکی بس اے مولوی ہو تم تو دوسری پیدائش سے شرماتے اور گھبراتے ہو تم تو دوسری پیدائش پر لانتیں ڈالتے ہو بس یاد رکھو کہ تم کبھی خدا کی بادشاہیت کو نہیں دیکھ سکو گئے کیونکہ مسیح پاک نے یہی فرمایا تھا اور مسیح ثانی کے لئے لازم تھا کہ وہی باتیں کرے جو مسیح اول نے کی تھی یہ اس کی سچائی کی دلیل ہے نہ کہ جھوٹا ہوں نے کی میں تو اس سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا حضرت سید عدل قادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتوہ الغیب میں مقارہ نمبر 26 کو عنوان پتہ کیا دیا ہے لَا تُقْشَفُ الْبُرْقَوْ وَالْقَنَعُواْ أَنْوَجْحِكَا کہ تیرے چیرے سے برقہ اور پردہ نہیں اتارا جائے گا اس کی تشریح کرتے ہوئے شیخ عبداللق صاحب محدث دیل بھی فرماتے ہیں یہ فرسی عبارت ہے ذَرْتَعْبِرِ بُرْقَوْ وَالْقَنَعُواْ کہ از لباسِ نِسَاح یہ جو فرمایا ہے یہ تو عورتوں کا لباس ہے یعنی برقہ اور قناہ کی تشریح یہ ہے کہ عورت کا لباس ہے اس میں اشارہ یہ ہے کہ ظہورِ کمال تک مرد بھی بمنزلہ عورت کی ہوتا ہے اور وہ مخفی رہتا ہے اور اپنی نیکیوں کو چھپائے پھرتا ہے اپنی حرمت کی حفاظت کرتا ہے اور دل نہیں چاہتا کہ دنیا کے سامنے باہر نکلے یہ وہ راز کا تعلق ہے جو خدا سے اس کا ہوتا ہے سوائے اللہ کے اس کی نیکیوں سے کوئی آگانی ہوتا تب خدا اس میں ایک روحانی وجود پیدا کرتا ہے فرماتے ہیں جب وہ درجہ کمال کو پہنچتا ہے اس وقت اس کا مردانگی کا دعوت جب تک نہ پہنچے اس وقت تو اس کا مردانگی کا دعوت درست نہیں ہے پس یہ ہے وہ مضمون جس جو مسیح محمد علیہ السلام کی طرف انہوں نے منصوب کیا اور سب جھوٹ اور جھوٹ اور جھوٹ ہے ایک ہی فقرہ ہے جو ان پر سچا ثابت آتا ہے نہ اس پر انگالی نہ کوئی جھوٹ حقیقت کا بیان سادہ لفظوں میں مسیح محمد علیہ السلام نے فرمایا اے بدذات فرقہ مولوی جو یہ باتیں کرتے ہیں ان کے لئے اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ بدذات فرقہ مولوی ہے جو قرآن حدیث پاک لوگوں کی عبارتوں کو سب کو نظر انداز کر کے جس پر حملہ کرنا چاہتا ہے اس پر اندہ ہو کر حملہ کرتا ہے دیکھتا نہیں کہ اس کے کیا نتائج نکلیں گے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل دے و سمجھتا فرمے اسلامیں کیا